کوئشن ہے کہ ایک بلب سو وارٹ دو سو بیس وولٹ پر مطلب ایک بلب پر سو وارٹ اور دو سو بیس وولٹ لکھا ہے اس کے پرطور کی گڑنا کیجئے دو سو بیس وولٹ کے مین سے جلانے پر بلب میں کتنی دھارہ پربائیت ہوگی یہ بھی ہم کو یاد کرنا ہے تو چلی دیکھیں اس کوئشن کو کیسے کرنا ہوگا تو بھائی بلب پر وارٹ اور وولٹ لکھا گیا ہے تو یعنی جو وارٹ میں لکھا گیا ہے وہ سکتی ہے اور جو دو سو بیس وولٹ لکھا گیا ہے وہ اس کا ویوانتر ہے اور ہمیں سامرتھ کا ایک فارمولا معلوم ہے سامرتھ کا یعنی کہ سکتی کا فارمولا ہم کو معلوم ہے پی برابر وی آئی وی انٹو آئی یہاں سے ہم اس کے دھارہ کے بارے میں جانکاری کھٹھا کر سکتے ہیں پرابط کر سکتے ہیں تو آئی برابر یہاں سے کیا ہو جائے گا پی اپون وی ہو جائے گا اور پی ہم رکھتے ہیں سو اور وی رکھتے ہیں دو سو بیس کاٹیں گے زیرو آئے گا اور یہاں پہ دس بٹے بائیس ہو رہا ہے کاٹ کر ہی پانچ بٹے گیارہ کر لیتے ہیں یعنی کہ پانچ بٹے گیارہ یہ دھارہ امپیر میں مل رہی ہے اب یہ پانچ بٹے گیارہ کا ہم دیسیمل میں کنورٹ کر دیں بھاگ کر دیں گیارہ سے تو ہمیں مل جائے گا کچھ بہتر تو چلیے کرتے ہیں اس میں بدلاؤ گیارہ کرتے ہیں اس میں بھاگ دس ملے لگا زیرو بڑھا ہے گیارہ چو کے چو والیس ہو رہا ہے بچے گا چھ اور جیرو بڑھ جائے گا گیارہ پچے پچپن یعنی کہ اتنا ہے سمتنگ کچھ آگے آئے گا ہم کو زیادہ جانے کی آشکتہ نہیں ہے زیرو دس ملو چار پانچ امپیر ہم کہہ کر کے اس کو سنتوشٹ کر دیں گے یعنی کہ اس میں اتنی دھارہ کی آشکتہ دھارہ اتنی پرواری تو ہو رہی ہے اور اگر اب بات کریں اس میں پرترود کی ہم سے حالانکہ پرترود پہلے پوچھاتا ہے لیکن جو بھی ہمیں فارمولا یاد آئے گا اس کے اکارڈنگ ہم کام کریں گے اب ہم کو وی کمان پتا تھا اور آئی کمان ہم کو پتا ہو گیا ہے تو وی برابر آئی آر ہوتا ہے ٹھیک ہے وی برابر ہوتا ہے آئی آر آئی انٹو آر تو اگر ہم اس کا پرترود نکالنا چاہیں گے تو بہترین طریقے سے نکال سکتے ہیں آر برابر وی اپون آئی اب یہاں پہ وی کی جو آئی کی جو ویلو ہے اب ڈیسیمل والی گنتی ہم نہیں رکھیں گے ہم کو یہ جو بیٹے والی گنتی ملیتے ہیں یہی رکھیں گے تو فیلحال وی کا مار رکھتے ہیں کتنا ہمارا دو سو بیس وولٹ تھا اور آئی کا مار اپنا پانچ بیٹے گیارہ جا رہا تھا اس کو گیارہ کو اوپر پچھا دیتے ہیں پانچ ہوگے بیس پانچ ہوگے بیس اتنا اور گیارہ سے گڑا کرتے ہیں بیچ میں آڈ گزا دیا اب یہ جو ملے گا چار سو چور آسی اوم کے برابر ہو جائے گا حالانکہ جو اس میں اور بھی اگر ڈیسیمل والی گنتی رکھو گے چونکہ اپنی ڈیسیمل والی گنتی میں پورا طریقے سے بھاگ نہیں کیا اگر آپ یہاں پہ زیرو دسم لو چار پانچ رکھو گے تو یہ بیلو بڑی بھی مل سکتی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کلکولیشن میں تھوڑی سی بات بدل رہے ہیں اگر ہم آر برابر کریں یہاں پہ دو سو بیس بٹے جیر دسم لو چار پانچ تب سیچویشن کو اس پرکار ملے گی کہ آپ کو چار سو نواسی اوم بھی یا پھر اس کے نزدیک والا مل سکتا ہے تو اس میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہے چار سو نواسی چار سو چور آسی سم کچھ مانے جائیں گے دونوں برابر مانے جائیں گے آپ اس اتر کو زیادہ صحیح مانیں تو یہ آپ کا انصر صحیح ہے